اسلام علیکم خبرار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال خطین و عزرات آج شو کے آغاز میں چلتے ہیں بازار دے جا سکھیا اللہ دیناتے اترالہ بوٹا لائے گا ناگی صاحب کیا آل ہے آپ کا اے کی شوکی آگی سانو مانگے تو لیندو آپ کیا ہر روز اپنا ساتھی چینج کرتے رہتے ہیں او دچھے میرا منگن ساتھی ہے کوئی جیون ساتھی نہیں کیا بات ہے میڈم جی دی آواز جدو آن دینا پروگرام نچار چینجے لگ جاندے اور اے پائی جنو بولدہ لگدہ جوپیٹر پاڑ گیا بے ہوتگی نہ کرو اے بیکھا کیوں یہ تھوڑا ہے پاٹھے ہی بتمیز ہی نہ کرو یہی کسی بتمیز ہیں آپ دونوں بتمیز بھی اور باتونی بھی ہے نا اے بیچے کون بولیا یار پلیز جنو در سیبا بولے نا پیچ کوئی بندہ در خردو مخلوقات نہ آیا کرے در خردو مخلوقات در خردو حان پلیز یعنی گفتگو کو کوئی نہ انگیج نہ کیا کرے ہماری باتوں parliamentary انٹرپت نہ کیا تو بہرے دا لگ دا یہžرق پینڈا دیے ہےر حوےسٹس بولیے انٹرپت بہر میں میہین بنائی پیسی بينزبول اور پایلٹ بولن لے اور پایلٹ دیئے ہوں جے جال سازی کر دا پھڑا گیا وہ کون ہے وہ جب مریم دنال اینجین کرنے دیا سے وہ پائلٹ تو ایسی مشہور انہوں نے کیا ہے وہ بچارہ ہو سکتا ہے کوئی سٹیور ڈو اب میں سنے یا نال کوئی پراپٹی ڈیلر بھی ہے آجی ساڈیاں سیٹاں دے آگا سانو تین تین مرلے دے پلاڑ بیچے نے آئے ڈاکٹر صاحبہ اچھا آپ کے پاس اور کوئی ٹاپک نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ بولتے نیتے لگتا کوہل گلنا کرنڈا ہی آہ آپ کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے آئے آپ کے پاس کوئی اور بات نہیں ہے پلائٹ پرواز کے لیے تیار ہے سارے مسافر اپنے اپنے موبائل فون چھپا لو کیونکہ ساڑھے پائلٹ نے چوری دی عادت ہے کیونکہ پی اے یہ دا پائلٹ ہے اے اوہی ہے جڑا دو نمبری کردہ پڑیا گیا یار پلیز وہ دو نمبری نہیں تھی ان سے جہالت ہوئی اس کو خام خواب جس نے وردی پہنی ہے اسے پائلٹ کہہ دی اگر دیکھا جائے پائلٹ کی وردی اور پرسر کی وردی یہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے صرف یہ جو یہاں پر فیتے ہیں نا یہ دو تھے اس کے چار ہوتے ہیں کوئی پائلٹ کے تین ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فلائٹ سے نہیں آیا اس نے سیلفی اتروائی ہوگی لیکن یہ بادشاہ بند ہیں اس کو بھی پائلٹ جس طرح یہ لوگ ایک ہنگیرین کو ایک رومینین کو انگریز نہیں کہتے ہیں اسی طرح اس وردی میں جو بھی ملبوس ہے وہ پائلٹ ہے سانو جو پائلٹ ہی لگنڈ ہے اسے تو یہ فیتی ہیں جی میں لگیں ہیں اسے دو ہاتھ لاغ میں دیکھیں تم وہاں کیا کرنے گئے جلسہ منگیا جناہاں پھر روٹی کھا دی ہو تھا پائی جو پیسہ ہویا سانو پیسہ ہویا کتنا کو بڑا جلسہ تھا جلسہ تھا واقعی بہت بڑا بڑا سی پائی تمہیں کیسے پتا ایک ایک بندہ گنیا سی تم کیسے گنتے ہو باجی ٹو 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 کے اور کس طرح کٹو کٹ ٹائی ہزار دا مجموعہ سی کم اس کم پانچ ہزار تھے وہ لوگ لیکن سانو ٹائی زار ہویا سانو عدیہ نے پیسے دیتے عدیہ نے دیتے نہیں وہ تو نوڑ پہ جترانے چلے اب پہ جترانہ نوڑ دیندے نے یہ چو سانو گیارہ روپے باچ دینے جناہاں وہ کیسے وہ چار تصویرہ ہوتے نے سوڑا سوڑا ہونے نواز اندر گیارہ سانواز اندر وہ سوڑا زبان پارک پاؤ گیا سی پاہی زبان پارک کی رانک لگی یا وہ بھی ایڈا ہی اندھا چل تھا لیکن وہ روز اندھا ہوتی ماؤ جے وہ کیوں سارے پیٹی آئی آئی آئے نا کامنا کاج اوٹھے کھانے کھائی جاندے نے اوٹھے ہی پھر ہی جاندے نے ایک دو جنے شکایتان لگی جاندے نے باقی انہ کو پیسے بڑے اندھے ہی روندے بھی پھیڑ دے ہیں میڈل کلاس والے ہیں نا زیادتر میڈل کلاس والوں کے پاس تھوڑے بہت تو پیسے ہوتے ہیں پاہی تو سی بھی تھے ہوتے آئے دو تین باری تمہیں کیسے پتہ ہے ہوتے تو اڈا روڑا پہ آئے اندھا جن آگیا اندھا تو اڈے دو تین اربی بھی سن ان کا کیسے پتہ چلا تمہیں اربیاں کو منگیا پاہی انہیں سانو دیتے ہیں ریال سار تو اڈے بھی کوئی اربی انہیں میٹنگ ہوئی انہوں نے کوئی پروگرم شروع کرنا چی الخبرہار وہ میرے دوست ہیں اور بہت بڑے فین بڑے پرانے بتا ہے کتنے سال پرانے فین کتنے پندرہ سال پرانے وہ دو جانگلی ہوں دے سی ان کا جو ایک پارٹنر ہے نا وہ اکاڑا کا ہے کیوں جی گالوں در ہی آ رہی ہے پنجابی گانے اربی جی گاؤو تھے بڑا پروگرم چلے گا تو اڈبا جی چھیڑ میری وینیا چھیڑ میری وینیا چھڑ میری وینیا چھڑ میری وینیا کیا چھڑ میری وینیا نمروڑ نترολ یہ ابیبی چھڑ میری پیسے کوش نہیں سارے نا ادم چہ کھڑی رہن � اببی بی کا استعمال کوپ کیا میاں نواز شریف صاحب نے جیس دن ہونا ہے یار تم نجم سیٹھی کیوں بن رہے ہو اصل اس دن پیسے ہونے سا نو ویسے کی کہنے ہو تسی میاں صاحب نے آنا بھی ہے کہ ہمیں کہلنا ہی بڑھی آنے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں میں نجومی ہوں تمہارے پاس بیٹھا نجومی اس سے پوچھو بات کس میں نسار جی ہے نو پتہ ہی نہیں بابا جی کنی کرنی آلے ہے نہیں بابا ویسے واقعی ہے بڑا سیانہ نواز شریف دا پاکستان آنا کہ عمران خان دا جیل جانا پارٹ آف دا ڈھیل ہے اچھا پیڑی اطلاع دے کہ کو ہسے آنا کر اسے باندری دے بچے پسند ہو جائیں گا پاغل آدمی پسند تنجاد کنک رہا پسند ہے انہی دیا انہی کے آئی میری ساری عربی کڑ تھڈی ہو گا نہیں کتنی اہم بات کی ابھی تو پھر سر عمروانے کیا ہے اب تک کیوں گرفتار نہیں کیا گیا عمران خان کو اس کی وجہ ہے کہ ایک تو ریزسٹنس موجود ہے دوسرا سمجھانے والے بھی تو موجود ہوتے کہ اگر اس کو گرفتار کر کے تمہارا ڈیفیسٹ پورا ہوتا ہے تمہارے مسائل حل ہوتے ہیں تمہاری معیشت ترن اراؤنڈ کرتی ہے تو سو دفعہ کر لو اس سے فرق کیا پڑے گا سیچویشن جو آلریڈی خراب ہے وہ مزید اگرابیٹ ہوگی اس کا مطلب ہے وہ گرفتار نہیں ہوگا نہیں یہ میں نہیں کہتا اس کی گرفتاری بہت سارے مسائل بھی حل کرتی ہے ایگو بڑی دفعہ میں نے کہا ایگو بہت بڑا علمیہ ہے ہمارا بہت سوں کی ایگو مساج ہونا باقی ہے اس کی گرفتاری سے ایگو کو تسکین پہنچے گی بہت ساروں کو وہ اس کو اندر ہوتے دیکھنا چاہتے اس کو ہتکڑی لگی دیکھنا چاہتے اور کوئی نہیں تو کپڑے کا غلاف بھی کالے رنگ کا اب وہ بچارہ ٹیررس تھا جس کے سر پہ وہ جو ہمارے وزیر اطلاعات کے سر پہ ڈالا ہوا تھا لیکن سر آپ گرفتاری کی بات کر رہے ہیں تو عوام کا ریاکشن نہیں آئے گا عمران خان کی گرفتاری سے میں کہہ رہا ہوں وہ موجود ہے اس کا خدشہ اپنی جگہ موجود ہے پھر اس سے کوئی پرپس سرب نہیں ہوگا تیسرا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اس لیے شاید کچھ دیر کے لیے اقل و خرد پریویل کر رہی ہے تو سر اس دوران کیا ہوگا اس دوران کوئی کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز کی طرف بات جا سکتی ہے کہ ایک ایک سٹیپ تمام فریق پیچھے ہو جائے کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو سر عمران خان پیچھے ہوگا ایک سٹیپ بھائی عمران خان کی جتنی فائٹ ہے نا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی لڑ رہی ہے تو آپ غلط ہیں عمران خان خود لڑ رہا ہے نہیں وہ بھی نہیں لڑ رہا تو نہ پی ٹی آئی نہ عمران خان تو سر کون یہ کوئی یقین کرو دیوینٹی ہے اس کے پیچھے دیوائن فورسز ہیں جو اس کو ریگلیٹ کر رہی ہیں اس کو آرکیسٹریٹ کر رہی ہیں اس کی پوزیشن دیکھو کتنی عجیب ہوگی ہے پھر سے عمران خان ہے ایک پرانی خستہال ویگن اور پی ڈی ایم ہے ایک برینڈ نیو می بیک مرسیڈیز وہ کہہ رہے ہیں آب آج میرچ یہ یوں یوں کر رہی ہے وہ بیچارہ بیک گیر پہ ہے پیچھے 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 نقصان می بیک کا زیادہ ہے اور می بیک میں صرف پی ڈی ایم ہی نہیں ہے اکیلی پی ڈی ایم ہوتی تو مہران بھی نہیں ہے بیچاری اس کو می بیک کسی اور فیکٹر نے کر رکھا آج کر تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھئے اس لیے ون ون پوزیشن میں یہ ٹوٹی ویگن والا ہے یہ کس نے کہا تھا کارل ماکس کسے کیمونس پریل دی اولاد کہ تُو کارل ماکس دے نہ آ تو چھاڑا گا مارلہ پہ آئے اور تمہیں کیسے پتا کارل ماکس اور کارل ماکس یہ بہت ہی مکار ہے بھئی کیوں میں کٹا تو اس سے بھی زیادہ مکار ہو ناگی صاحب آپ سو تو نہیں رہے نہیں سار جاگنڈے ہیں آج کوئی نئی بات پنچم صاحب بڑے یاد آ رہا ہے پچھلے ہفتے انہاں بھی برسی آنڈی برسی آرڈی برمن بہت بڑا نام ذرا عطا کریں نا کچھ آرڈی برمن کا رہنا بھیتی جائے عمر پریم واہ چامنا آئے رہنا بھیتی جائے واہ 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 چامنا آئے واہ بھائی جی ہے بھائی جی ہے تیک ڈبا ہندہ روٹی پانی یادا یہ کو بزار چے بندہ ہے کہونے بھائی جی؟ دے پائی کو مولادا 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 بہت دے نا ہے پلاہ ہوئے پائی جان یار میں تے آپ مسافرہ بکھا بانا یار آج آپ پھلے تھے بے کے مگیے مگنڈا نہیں یار میں مسافرہ بکھ لگیے تے ڈبا سیو کدھر گیا ہے اچھا کوڑیاں تا دبا سادھا کوڑیاں دڑا بابے بابلے اچھا کوڑیاں دڑا بابے بھات پھر بھوتہ لوگ ہیں سادھی چوتھی بارانج کھل گئی بابلے اچھا نہیں آنا سادھا کوڑیاں بابلے اچھا نا بابا جی اے نا تا دوم پونہ شروع کر دیتا ہے تا اسی دسو کی دے گیا ہے ہٹل اچھا سی ڈو میں تو بابا بڑھا ہے جا یار جو بھی یہ بھوک بڑی ڈا ڈی لگی ہے بہجا پتر بہجا دوال آئے بابا ہی دی بھوک تا آرہ بندے نو لگ پون دی مسافر بندے دی کو جی نہ کوئی تے ہونی چاہی دی نا خدمت ہاں تے بسکوڑ کھالا ہے آجا بسکوڑا نال نہیں نا اللہ دے بندے ہوتا نو پتہ نی کدوں وقل ہونی ہے بھوک بسکوڑا نال تے نہیں نا اتر دی اب مارا موٹا گزارہ دے ہوئی جندا اپنا کینہ پائی ترہا ہے آہ پائی اللہ یار روٹی کھانی ہو نا پچھلے بزار دے چھتا ابا کھولیا ہی نما ابا جی میں دوڑے کھلوں نا اپنا کسمت دہ حال بھی پوچھنا ہے ذرا میں نا روٹی کھا کے آرہے ہیں پچھلی گلی چھو ہیں جا بچہ آجا چنگا پلا مسیح کی تو دور چلنڈ ہے چنگا پائی ہونا تے جنہ دی برسی سی پتہ نہیں کیا آڈی برمن ہے یہ تو کجھ ہورنا لینڈ ہے پنچم اب پنچم ہونا تا نا آگی ہو پی آسی شوک صاحب ان کے ہاں بہت جایا کرتے تھا شوک کمار کشور کے سب سے بڑے بھائی تو ایک دفعہ گئے ایسنی برمن کے ساتھ بڑے گہرے مراسم تھے تو یہ گھر میں رو رہا تھا آڈی برمن اور اس قدر انچی آواز میں تو یہ سالہ تو پانچ میں پہ رو ہے تو اس سے ان کا نام پنچم بڑی پنچم ہے کارے تھے جب بھی ملتے ہیں پھر آپ ہی پنچم کیسا ہے تو اے موٹا بھی بچ پنچو سو میں کارے تو روندہ سی جی تیدا نا سومو نگم پہ گیا جی سومو نہیں سونو نگم وہ تو انڈین سنگر ہے نا جی یہ سومو ہے جناب سومو ریسلر نہیں بیکھیا کدھی وہ تو وہ گوشت دا پاہ آڈ اندھا تو وہ ریسلر نے ایک دن میں آتلا آیا پاہی مکہ ہی جاں میں انہوں کے کک ماری ملتے ہیں تین دن ہیلتا رہا ہو بچا جی بابا جی اے ٹک ٹک دیواستہ دی آ رہی ہے اے پہ گیا پنچم صاحب بامبتے نہیں رک گئے اسے ٹک ٹک دیواستہ آ رہی ہے یہ کیا ہے مر گیا میرے ہوتے پنچم پاٹ گیا کیا کر رہے ہو اے پائی جی باکے کو ٹک ٹک دی آواز آری ٹیبل دے تھے لے ناکی صاحب آواز آری کوئی اہاں بیسے آری ہے ٹک ٹک دی آواز وہ جڑا پائی روٹی کھانا ہے ایسی ہوتا نہیں کوئی کم پا گیا ہے ہاں 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 نہیں وہ جب آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز میں نے تو نہیں دیکھی بیک ہے گا تیو دیکھو سوڑا تو اس کے نیچے دیکھو کہ بابا جی بہردانی چالتا ہے بابا جی چک ٹک ٹک ہارہی ہیں نال تھانا ہے گا میں لیاں پڑتا بلاؤ 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 نہ کرو یا کیا بہت یار جن ہی دیر تک بامبالے نہیں ہوتے خدا اللہ واستہ اچھی نا بہت بابا جا اسی میں بامب خسی نی کردے دس کمیٹ بولو بامب آرہ لگے آجو جی آجو آجو ایدھر تھلے پہ آئے ایک ٹومیٹ میں آئے ایک اڈی گالے اوہ سالہ بھی ہو لیا اندر سے ڈیٹ ایکسپیر ہوئی اوہ سبرکارے ڈیٹ ایکسپیر ہوئی بڑے اپڑی چیزیں ہمیں ویکھی ہیں نیو تو کوئی رولے ہی نہیں کیا ہوا کیا ہے کیا سارے بمپ ڈسپوزر سکوارڈ تو کام ہے میں ہوتھے لیا کے جا رہے ہیں اوہ اوہ سگریب آدمیدہ نقصان ہو گیا کیسے بیر پیدیو روٹی کھان گیا پنجیز آردھو دا بمپ چوری ہو گیا جو بندہ آیا اکتھے بیگ رکھن تو سیوی نو نو پھڑ سکے مجھے پتہ ہی چلا اس نے بکل ماری لی تھی اور بیگ اس کے اندر تھا بکل دے وچ چورنی میری بکل دے وچ چور چوری چوری نکل گیا تے چوری چوری نکل گیا تے جگ وچ پینا شورنی چوری نکل گیا تے اڈیونی میری پیچھے دے کو ریچ کی طرح ناچ رہ لگا یہ ریچی طرح ناچ رہا بابا دس منٹ بھال بندر طرح نکل اوہ شکر ہے بھائی بابا کبو آگیا ٹائم نہ لے بچا ہو گئی اسلام علیکم بھائی جاں علیکم اسلام یہ اللہ بھائی جان ہے ٹھیک 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 یہ ہمارا گل بانو ہے پیچھے جو ہمارا دکان تا یہ سنبالتا تا سارا کابل میں ہاں کابل میں ہم ادھر پھر ہی شہری لگاتا تھا ادھر سارا حالات خراب ہو گئے ہم نے پھر اس کو بھی ساتھ لی ہے دکان تھی کس چیز کی کپڑے کی تھی اور کس چیز کی سچا کپڑا ادھر ادھر سے پوری دنیا سے آتا ہے کڑھائی والے کپڑے دے نہیں کام والا کپڑا اور ہے ہماری دکان پہ آتا ہے کورین کپڑا جاپانی کپڑا سچا کپڑا ہم آپ کے لیے جو شاکار لے کیا ہے آپ کو ساری زندگی نہیں بھولے گا گولبانو وہ کول ہو درا تم یہ لیڈیس کو ڈیل کرو ہم جنس کو ڈیل کرتا ہے اے گل سنو چراغ ہاں جی آج جیدہ کلو کچھ نہیں خریدنا اسے نہیں آج کچھ نہ کچھ تو خریدو کیوں جی کیا آج عید ہے یار آج بہن آئی ہے آپ کے گھر کو بات ہے بھلا آؤ پہنو ان جیسی سوپ جا دے دیں گے سر تیاتھ را کریں گے مانگنے نہیں آئی نیتے پینا دا ہاتھ ہندہ پرامہ تے چلو ہم نے لے لیا یہ دیکھو تمہارے بھائی نے دیا یہ تو سر پیاتھ والا ہے آپ خرید ہو بھی ڈوکٹر صاحبہ ایسا کمال کا سوٹ لائے آپ کے لیے آپ پخ پخ کرے گی یہ دیکھو ڈوکٹر صاحبہ کیسا لگے سوٹ پیارہ ہے فارے ابھی بھی تم بتاؤ کیسا لگے سوٹ ہے تو بہت اچھا قیمت کیا اس کی اوہ ہون آگو تین کے ساتھا اوہ لاؤ ڈان ہو گیا ہماری ڈان پہ بھی یہ پورا آئے گا کیوں ہے؟ یہ تین سو کا ڈان ہو گیا اوہ نہیں میں دے ہونٹی کیا انہیں کتاب ہونا ہے بھئی یہ کیا ہے یہ چلتا ہے یہ کیا ہے یہ اتنا یہ پچتہ روپے کا نوٹ ہے چلخوزہ دو نا گھل بانوں کو دے گا دو چار دانیں دو جا بات اچھ ایسے پینک دو میرا دے کے آؤ اس کو اوہ گھل بانوں یہ اس کو ڈکل گا دے گا یہ گھر جا کے کھائے گا ٹھیک ہے لیکن ایسے رکھتے نہیں ہیں یہ تو بات میزیں بچارہ یہ آپ اپنا رکھو یہ لو نہیں نہیں آپ بھی لیں اولوانو بھا جی تھوڑا تھوڑا سان ہو بھی دے جا اولوانو بھا ہے نا اس کو بھی دے دینا لاؤ ہم کو دے پورا نہیں لیتے کیا کرتے ہو تو یہ چلخوزہ کھا کھا ہے یہ وانا کا ہے وزیرستان کا بہترین دنیا کا بہترین چلخوزہ تو یہ تین سوڑا لیڈی سوٹ لے لیا بیٹا یہ ہون پاک ایک خسرہ بڑھنکے نو سو کمائے گا تو جان چھوڑا یار میں خریدیا کھا تو آپ پی دے میں گا پا جی آئے تو سی لے چلخوزہ دے اس کا چلخوزہ ہے چلو ڈا نو گیا چلخوزہ چلخوزہ کھاو چلخوزہ کھاو یہ چلخوزہ میں کانے جو بہرنا ہے تو بتانی رہا کتنی دور سے آئے یہ ایک چنگوزہ جو ہے نا تین لاکھ ارپے کا پڑھ رہا ہے یہ جدو نہیں ہودا ساڈلی ساکڈار ثابت ہوں بس اس ساکڈار کا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ اس نے چند بڑے ہانک دیں تھی بس اس ساکڈار پہلے بھی ایک نالائک آدمی تھا وہ اب بھی نالائک ہے ایک مستند نالائک شخص کو آپ نے ایکسپوز کی ہے تینکیو ویری مچ یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ جو چیزیں میں نے پیکنگ کی ہوئی ہے دیکھتا رہے ہیں کیا ہے یہ یہ جو آپ کو چیز دکھا رہا ہے اس کا آپ کو پتہ چلے گا یہ ایٹم کی ہے اگر کوئی بتا دے کہ اس میں کیا ہے میں اس کو تین سو رپیہ ہی نام دوں گا اور یہ خجوروں کا ڈب ہے کھانے کے علاوہ بات نہیں کرتا یہ میں بتاؤں میں بتاؤں تمہیں دو سو دے گا دو سو ہی دو اس میں اینٹ ہے کیا کیا گول خانہ نقصان کر دیا اینٹ یہ مگر یہ نہیں پتا یہ ہے کون سا ہیٹ ہے یہ تو نہیں بتائے گا دس ہزار دے گا اگر یہ بتائے گا یہ ہیٹ کس کا ہے نہیں یہ میں کیوں بتاؤں بھئی ہاں تو پھر دو سو بھی گیا ایسی دو سو گیا نہیں جی دو سو تو ہو گیا نا پورا حوال تو پورا ہوگا نا پہلے پورا میں نہیں ہو جائے تم نے وعدہ خلافی کی ہے میں تمہارے صد معاملہ کرتا ہی نہیں 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 وہ آپ کو دو سو دیتے ہیں نا دونوں کو دو سو انہوں نے جواب دیا ہے تو دروخ جانے تاتا شرم نہ رازی واہ کدا سے دروگ خبرے کے واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ گالیاں نکا رہی ہے واہ بھئی واہ یہ کیا چاہتا ہے اس میں کیا گالیاں اس نے کہا بے شرم ہوتو جھوٹ بولتے ہو دروگ گوئی کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے یار دو سو رفے کے پیچھے مجھے دروگ بھی بول دیا بے شرم بھی بول دیا بے ایمان بھی بول دیا دیکھ لو ابھی اور بہت کچھ بولنا ہے اس میں گل خان ہے جب تک میں تمہارے ساتھ انہوں میں تمہیں بے بیمانی نہیں کرنے دوں گی بے جانا کا دو سو دو یار کو یہ بڑا مسئلہ ہے ابھی یار کتنی باوصول ہے تمہاری بیگمہ اور تم کسے یار بس تم نے کچھ نہیں کہنا اودھر سے مجھے آگے بہت جھاڑ پڑ گیا بابی ہمارا بھی پیسہ واپس کر کے دو دیکھو ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوا ہے آپ لوگوں نے تین سو مو سے نکالا تا گل خان نے آپ کو بیچ دیا اوپین میری اوت میں اچانک گل کی تھی سی میری اوت اچانک بھی بات نہیں کرنا یہ اب یار دو سو پگڑو اپنا یہ پچہ تڑ لو یہ پچاس یہ پتہ نہیں کتنا ہو گیا ڈن کرو بس تیس او روپے اب بچائے یار کیا زندگی ہے اچھا ایڈ کام بتا رہے تھے ہاں وہ دس ازار پے والا سوال تو ابھی اودھر یٹکا ہوا ہے ہی جی اچھا کرو بھائے اسے پتہ کیا ہوگا یہ اگر گر گی تو تمہارا پیر ٹیڑا ہو جائے گا کیوں ہوگا اللہ اور نیچے یہ جو تم نے گھڑیاں رکھی ہیں پتہ کیا یہ ٹوٹ جائیں گے اوہ یہ گھڑیاں نہیں ہیں یہ بھی آر گیا تم یہ گھڑیاں نہیں ہیں پائیں پانسو کا لگا ہوا تھا نہیں کب لگا ہوا تھا پاغا تو نہیں ہوا تم تم میں ایک تپٹ پڑھا نا تم بٹھیکشے نا نا یہ کدھی نہ بٹھیکشے یہ بڑا ٹیٹ سے اینٹ کا کیا رول ہے یار آمد کرزہی کا نام سنا ہوا ہے سابق پریزیڈنٹ افغانستان کا ایک آدمی نے جو اس کے ٹنٹ پہ اٹ مارا تھا وہ یہ ہے اچھا یعنی یہ تاریخی اینٹ اپنی طرف سے لے کیا ہے یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ ہے یہ بلیڈ لگا ہوا میں نے ٹیسٹ کروا ہے کیسے ٹیسٹ کروا ہے میرے قزن کا دکان ہے ادھر پہ لبارٹری ہے بہت بڑا تو کرتا کیا ہے وہ اس کا کٹن سالون ہے وہاں پر ڈی این اے ٹیسٹ کیسے ہو سکتا ہے اگر تمہارے وزیر اعظم کا دل کا اپریشن ایک ہیر ٹرانسپلارٹ کلیننگ سے ہو سکتا ہے تو یہ بھی ادھر سے ہو سکتا ہے لوجک موہ پہ ہاتھ نہیں رکھنا ہے اس کا پرائز لگاؤ کتنا اچھا یہ نہیں چاہیے تو کیوں نکالا جیب کے اندر سے گالیاں بھی پڑھوا دیا یہ پھر لے گیا سارا کشت گول خانم وہ پس ہے میرا تیس بھی گیا ساچ یہ دوسری انٹ کا پتہ ہے یہ کیا ہے یہ سکندر آزم کو ماری تھی ایک آدمی نے کس آدمی نے میرے دادے نے ہمارا پستول اٹھا کے باغا تھا گل بانو یہ پاگل تو نہیں ہے پاگل نہیں ہے بس تھوڑا سا ماسوم ہے بچارہ ماسوم ہے ساڑے گڑوں پیسے وٹی جانا ہے ماسوم ہے اے تم کیا دے گا یہ اسکندر فغانی کا جو لگا ہے یونانی یا پانی اسکندر یونانی کو کہتا ہے اچھا ہمیچہ فقیروں کو لوٹتا ہے فقیروں کے پاس سب سے زیادہ پیسے آپ کو نہیں بتا یہ کیسے کہہ سکتے ہو تو آپ اپنے حکمرانوں کو نہیں دیکھتا یہ کہاں سے سنتا رہتا ہے ساری یہ باتیں پاہی جانا کیا بتاؤں یہ سارا وقت عمران ریاض خان پر ضائع کرتا ہے کیا دے نا چلو کچھ نہ دو یہ بسکٹ لے لیا میں نے اے اسی یہ سیٹنا کی بادام توڑنے اسی پیندہ مقبرا بنوڑنے لے گئے دو چوکے دو یہ اس کا بول ہے ایک سو رپیہ دوں گا بتاؤ اس میں کیا ہے بول تو نہیں ہے پھر راشد خان سے اور کیا لنکڈ ہوگا مگ ہوگا مگ مگ یار یہ پٹا ہوا ہے کہیں سے یہ کیا مسئلہ ہے بوجھ لیتا ہے یہ کیا سیاپ ہے نہیں تو اس طرح کہ سوال کیوں کرتے ہو جاب سو رپیہ دے کر آب ہم تو لٹ گے برپا دو گے ہسی بیکھ لے ہیں بیٹے مگ سمیت دو مگ سمیت دو بائی جانا کو مگ بھی دے دو اچھا اس نے دوسرا بھی دے لانا تم دو نہ رکو نہیں نہیں یہ سارے لے جو سارے لے جو یہ بھی لے جو یہ بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں ہاں تینکیو یہ بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں ایسا لوگ بہت کم ملتا ہے دنیا میں اچھا سب سے بڑا شاہتار آپ کو پتہ یہ جو باجی مریم آیا تھا ادھر سے باہر سے میرے پاس ایک چیز ہے اس نے ہاتھ لگایا اس کو سب سے مہنگا بیچے گا ایسا اس کو پیار دی ہے باجی مریم پانچ پاکے جان دے دو سو دا لندے جو مل جان ہو گیا ملانا باندرے سے پٹھاؤ خان صاحب ہمیں نہیں چاہیے اوہ یار اودر سے تو چوڑو کان سے پکڑا اوہ چوڑو انسان کا بچہ بنو اوہ یہ ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا بھائے نہیں کرو ڈوہ بھائی شیئر نہیں کی تا کوتین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہم ہر ساتھ چاہیے مہنگائی کی حالیہ صورتحال کے پیش نظر ہم نے اپنا ایک گمگشتہ بھولا بسرا سیگمنٹ پھر سے ریوائب کیا ہے انوان ہے بھوک سٹوڈیو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چند لوگ فنکاروں کے ساتھ دلوالا دکھڑا نئی کسے نوں سنای دا دوال دلوالا دکھڑا نئی کسے نوں سنای دا ہوئے اپنیاں سوچاں وچھ آ پہ ڈوب جائی دا ہوئے دلوالا دکھڑا نئی کسے نوں سنای دا سونی مہی وال ہیر رنجہ تے سچ سپونیONE تننا نکٹھیان کیتا ہے تننا نکٹھیان کیتاہ یہ میرا مکبر ہے مکبر ہے اس کا خود گلا بیٹھا ہوئا ہے انر نکートھیان کیتاہos باب رومیوں تھے بابِ رومی آہے یا رومی باب اے رومی اے رومی اے یولیعت جولیعت سنا جی رومی اے یولیعت بابیں رومی اے جولیعت تے ہوا ر Cult رومیو جولیٹ سی پاہجی اے پاہجی رومیو دا بڑاپا ہے اے پہلے جولیٹ اندھی سی آج گلے نے بلیٹ رکھی نا پھکی کا روستاد رومیو جولیٹ ہی رانجا ساسی پننو سونی مئی وال بابی رومیو دا دربار تے کٹھے ہو گیا پڑا دکھ سناؤں لگتے بابی رومیو نے اٹھ کے کیا دل والا دکھے ڈا میں کیلے کیوں ڈا میں اپنیا سوچ پتھے آپ پہ دوب جائینا دل والا دکھرہ گانا ہے کھو کہ وہ واقعات چینج کرے گا ہثا سو ہلا رہے تو ہیر آگیا ہے جیسے بلایا رنگ آکارہ نگل حیر دے اس آگیاں لگے گانا ہے تہنو پلو میں کیا نہیں کرنی اچھا ایک گزارش کروں میں آہستہ بولو چلاؤ مت سارے پاس بیٹھے دریا پاہر نہیں بیٹھے پاچی انہوں نے اصل جنہاں وٹے گھان دی عادت بھئی آہستہ پلیز ران جاؤ تو ٹو رپے ہے اے گالے اچھا اتنا بھی آہستہ نہیں زیرے موچ مت بتاؤ ذرا تھوڑی سی انچی آواز تو جی آپ گالو اٹھے آگے افتاب بھائی یہ میلے منڈیوں پہ گانے والے ڈیموں کے اوپر گانے والے لوگ ہیں جہاں کہاں آپ نے بٹھا لیا ان کو ایسے گالو گولی مارا رہا ہے جہاں انہیں حرکت کی تھی ایک تا تسی پھکے فائنل تین نہیں آہا جی میں پاکستان یہ پھر کچھ بہتر ہے یہ تاج میں بیڑا ہی کر رکھے میرے تو بیڑا ہی کر رکھے ہویا اے بڑے چگین ہے آہستہ بولو اب بابا جی کو سن لو جران موچہ داندہ کوئی نی بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے آپ نے بتا ہے سارے بلو پر نی بہتر ہے جس ویلے رانجا ہیر نویان واسٹے پر جائیں گیاں دے میں نے سن کے کرو باہر نکلیا ہے جس ویلے رانجا پر جائیں گیاں دے میں نے کھا کے تخت ہزارے چون نکلیا ہے اگر ایک خالی پلنگ ملیا ہے رانجا تھکیا سے اتھے جا کے ساؤں گیا ہے ہے تخت تھا ہیر کا وہ تھے پھے گانا شروع ہندہ ہے چم چم پہلا پاوہ پہلا پاوہ چڑکن ساما پہ بھانا چم چم یہ کیا تھا پانسٹ ہیر دے دوست ہیر دے دوست ہیں ہیر دیاں سٹھ سہلیاں سٹھ سہلیاں ہیر سٹھ سہلیاں نے کاس لے کہ جگہ آپ نے بھاک چکی ہے وہ تھے رہنے کے منزئے انجان بندہ ستا پیا تے ہیر نے سوٹی پھڑی ہے تو رانجا رہا پچایا جنہوں ران جے نے مچھایا LIVE پیغاز آئی diction آیا اور ران جے نے اپنی چون چون مل دیا کیا ہے تکٹہ ہزارے دی سی ران جایا میں ہیر سیالا ڈیسا ہوا وہ نے مار مار کے شوش کا ران جے دیا پوش Excellent ران جے دیا پوش کا نکلی یا یہ پیڑیاں لگری یا سی توران جب یہ جہاز دورانیوں ہسی جا رہا تھا ہی ہی رو دے اس کے پاگل ہو گئی پہلی نظر دے وچے بندے نو پیار ہو جاندہ جدو پیار ہو گیا انہا نے پینڈ کے روڑا پاؤن دی کوشش نہیں کیتی اچھا ان کا کوئی پہلی نظر میں پیار شعر نہیں ہوا تھا اکھ نہیں ہوا دکران وہ جب جا رہی تھی تو پیچھے سے اس نے بانسری بجائی انہوں نے کہا ہے ٹاڑی ہے اس پر پھر اس نے ٹرن لیا انہوں نے پینڈ سو نظر دیتی خان صاحب بس انہوں نے خان صاحب کہ رہے رہے کے گزر اکھان کیتی انہوں نے قرآن چاہ رہا ہوا تھے رانج نے کو سام مارے آ جس میں لے ہی رنو پتا لگ گیا مجھے میں نے پیار کر دے میری خاطر تخت ہزارہ چھٹ کے آگیا ہی رنے سفارش کی تھی تھی ہیر تھے پہ انہوں نے رانج نے اپنے کوڑ کا مارا کھ لیا そی ھولان ج کا ماں ہو گیا چون 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 Kṛṣṇa ڈیانی 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 ڈیان نیکی ڈیانی 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 کرے جائر ایسی وکچے ہوئی ایک تاثсть بھرے گلام علی — SMS میں م theatrical لہ وحسنا کو پہلے در جان کی Varض ایک Đây اے اوتے ملکہ دے سارے گارڈ باڈی گارڈ جنھیں ملن گلنا رہی ہیں آہا نیل گر آیا نیلیوں میرا درمان نیلو نیلنی چو 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 تکو پجنے جامAR قیمتی اکونجیٹی ارض گرے چو 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 معا بکرا دے نیا پیر دا معا بکرا دے نیا میں بکرہ دین یا پیر دا ڈاہی دے پیر دے میں نے نے بکرے دے تو اپنے صاحب کو ککڑی دے بلگے کہ پرانا جاں انڈا دے کوری طب آقیا ہے ان سے آنو، سنا ہوں لگن تuta 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 ما را فٹ تااااا مائم آگے سنا داؤ میں یہ نہیں سنای آنو، سنا داؤ مصر دو 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 ماں پکرا دینی افیر دا میرے زدبان جائیں برے دائیں پندر دو مرنگا وانڈنا مجھے آپ جانتے ہیں مجھے آپ کتی بھرا فکیر دی مجھے آپ کتی بھرا فکیر دی مجھے آپ کتی بھرا فکیر دی یار اونو چاہتا ہوتے کار رہا دیکھتے ہیں مجھے آپ کب سے گا رہے ہیں یہ جنو پیدا ہوئے ہیں تان لہرہے ہیں بچہ روندہ رہا ہے یہ گا رہے ہیں سورچ گا رہے ہیں پہلے تینو دائنے نظر کی تھی اور انہیں پھڑی اور انہیں پھڑ کے جے چوئی پاہی ہلا ہے ننگا سی ہاں 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 سارے خان صاحب انہوں نے بکھنا ہے یہ تھی تکڑ لاکی جنو فول ٹکڑاں بکی ہیں انہوں گانا پول گیا یہ اب بر وہ جوت پہ ہے مہرحل ایسا کلاسیکل سون لوگو اس چار کڑیدے مہمان نے اینا نو افغانستان دے بادشاہ نے بھی سنے آئے اور انہیں گولی دار دیتا دی اور ساں نو بدا ہی انہوں کے میں لکو کے دوڑے ہیں ہسی ایتی بکری قصلے بنا لیا اور اسی بھی ایسا چلا کے سارے رسے بے کر دایا اور ان چھوٹے ہی پوشل دائی اور پوشل ہل دیا تھی انہیں وہ کی بیٹری کنٹرول تھی وہ یہ آپ ہلاوں تھی انہوں نے ایتھو تاکہ پاکین ہیں انہیں ہتھوٹرین ازرات ملے تکڑا بریکس کے بیتا ویلکم بیک جیو روبا خبر ہے کہ تنخواہ نہ ملنے پر باورچی نے بطور انتقام کچن میں کوکروچ چھوڑ دیئے کسی گھر کا یا کسی نہیں ایک ریسٹورانٹ کا شیف تھا اور یہ لندن کی بات ہے بیس دانے اس نے پک کیے دانے پک کیے اور دانے پراد ہے کہ کتنے پیسز پھر اس شیف کے ساتھ کیا کیا گیا سوال تو یہ بنتا ہے یہ تخریب کاری کیوں کی اس کو تنخواہ نہیں مل رہی تھی کوئی پھڑا پڑ گیا اس نے کہا میری سیلری دے دو اور اس طرح کے حالات پاکستان میں روزانہ کے حساب سے بڑھتے جا رہے ہیں کہ بزنس ٹھپ ہیں لوگوں کے حالات بہت برے ہیں پالٹکس نے برباد کر رکھا ہے ہر چیز کو سیاسی پراغندگی سیاسی گرد کے نیچے چھپا ہوا ہے آپ کی معیشت کا راز اور وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا جب تک یہ گند صاف نہیں ہوگا یہ بادل چھٹ نہیں جائیں گے بیس اس طرح ہے کہ اس سے کہا میرے پیسے دو کہ پیسے تمہارے بنتے نہیں ہیں تم غلط کہہ رہے ہو لیکن اس کو ہم آرمیٹریشن پر ڈال دیتے ہیں اس کا تصفیہ ہو جائے گا اس نے کہا میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں حتیٰ کہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے کچن میں کوکرو چھوڑ دوں گا پھر اچھے رہو گے یہ ایک طریقہ واردات ہے شیفز کا میں تو بھگتا ہوں نا شیفز کو مجھے پتا ہے کہ ان کا بھی ہر ایک کا اپنا اپنا ایک معاملہ ہے کہ جیسے آپ کا کوئی ڈیسیڈنٹ ہے نا جو آپ کے ساتھ ناراض ہے آپ اس کو شو میں نہیں رکھ سکتے یا سم ہاؤ وہ اپنے آپ کو مس فٹ سمجھتا ہے نکل جاتا ہے تو اس کے پاس وحد علاج اس کے خیال میں یہی ہے کہ کیمرہ سامنے رکھے ایک فضول سا بندہ ازاد بٹھائے اور گفتگو کر کے اپنا کتھارسس کر لیں انگور کھٹے ہیں اور انگور کھٹے ہیں والا حساب کر لیں اسی طرح یہ جو شیف ہیں یہ دو تین کام کرتے ہیں ایک تو سٹی والوں کو آپ کی شکایت کرتے ہیں حفظان سہت سے متعلق حتیٰ کہ آپ کی لیویٹریز کے بائی لاز جو ہیں وہاں پہ کہ وہ کس طرح سے وائلیٹ ہو رہے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں انہیں فائن کروانے کا بہترین طریقہ اپنا کتھارسس یہ بھی ہیلتھ اینڈ سینٹیشن کا ہیڈ ہے نا کہ وہاں پر پیسٹس چھوڑ دینا کیڑے مکوڑے چھوڑ دینا تو اس کمبخت نے کیا کیا کہ ایک تھیلہ نمہ لفافے میں لے کر آیا بیس اس نے کوکروچز چھوڑ دیئے اور اس کو یہ نہیں پتا تھا احمق کو کہ وہ سی سی ٹی وی میں آ رہا ہے تو جب پکڑا گیا تو اس نے کہا جی میں نے انہیں وارننگ دی تھی کہ میں کوکروچز چھوڑ دوں گا کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے بھلا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی اسے سترہ ماہ قید کی سزا دی گئی دو سال کے لئے اس کا لائسنس سسپینڈ ہوا وہاں پر تو آپ سکارٹ فری نا یہ کوئی پاکستان تھوڑی ہے کہ آپ قتل بھی کر لیں تو آپ کو پوچھے گئی کوئی نہیں لیکن سر کسے ٹیم قانون سخت بھی ہوئی میں دیکھو مروض لینڈ ویر پیدا تو غریب آدمی ہوں نا تمہارے لئے تو قانون پتھر ہے گرینائٹ ہے مروض لینڈ کھڑا میرا روح دات سن لو پلیز اچھا مختصر کرو اس کا مطلب نہیں تم سمجھتے اس کا کیا مطلب میں کتنی دیر سے کر رہا ہوں یہ آن جی چونکہ باقیہ تھا کچھ نہیں کیوں نہیں تھا میں آپ کو سنانے لگا مروض لینڈ کھڑا صرف ایک مروض اچھا لگا میں نے ویچھو میں نے کہا یہ آرہے پھاڑے جگہی میرے نہ آرہے اچھا بھئی حسن اس کا اسی مقام پہ ہے یہ سخاوت سفر نہیں کرتا میرا خیال تھا چھوٹیوں کے بعد آیا ہے کچھ تو اس پہ اثر ہوا ہو ایک اور میں سرا ری فریز کروں ان پھیکیوں سے دوستی اچھی نہیں سرا کچھوں میں تیرا نام ہے کچھ تو خیال کرتا بھائی فریز کروں میں مروض لیا میں نے کہا صاف تشنو کار رہا تھے وارڈن وارڈن اچھا وہ نے کہا تو گلت کیوں کھڑا میں میں نے کہا ریڑی آرہے ہیں بھائی نہ کھڑا کہ اندھا یہ غریب ہے میں نے کہا میاں منشا پہلی چپیڑوں نے ایسا گلت ہوا رہی ہے یہ سرا کرب ہے کہ میں نے ویخ رہا سی اپنے گھل کا سی پہلے میں گاڑی میں بیٹھا رہا ہوں کانفیڈنس ایکٹر اوہے 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 ویخ ویخ ہا رہی ہے جو گنا رہا ہے اللہ بتاع سلام کی ایسلا ویخ بھائی ہے میں نے کہا ماہھی کیا چار زاردہ ضرور میں تعیش ترویڈ여 صریکہ بھائی ل بعد اس zitten اسو ان دراک ایسا نئس اوہت میں کے لئے میں مجال نہیں ہے میرے کو جیز کیش نہیں سیا گیا میں گھگی رو دل آیا ہے اور اکتے چلا گیا ہے جو گھڑی کھڑی کر کے لینا تھی کوئی مروض لینا تو کی مطلب اس کے پاس جتنے پیسے تھے بیچارے یہ پیسے کی پیاری اچھا ہے دوز آر بی اس نے ارینج کروایا ہے گھگی کو اس نے مانگنے بیچا ہے گھگی نے جا کے پورا ملہ مانگا ہے اور نہیں سر جی انہ دکل ہے ایسان پیسے پیسے تھے لیکن آن لائن ٹرانسفر کرنے کے لیے فون میں کریڈٹ نہیں تھا گھگی چھنا گھگی دی ریڈی رگی مانگنہ لی نہیں سر تسی دسو ہم دردی دے قابل ہے میں نہیں نہیں تم تو سزا کے قابل ہو کہ تم ہماری بدنامی کا باعث بن رہے ہو لچانا انتکی تھا پہلا بارکی ہے جنہیں چھترنی پہ کیا اے ہون تسی مرتے پاؤن دے ہو سارا کچھ اینا نو کوشن ہی کہندے خواہ صاحب تھا بڑا بھنٹی بھتک کرکا مو ہو گیا ہے بھنٹی بھتک تھا نو بھنٹا تھلے تھلے رہن دی اوہ دی جہان ہی نہیں دی اوہ دی پیچھے دوڑ رہا نو پیچھانی تھلے نو دوڑ دی ہیں ظاہر ہے جو تگڑی ہوگی وہ اوپر کو دوڑے گی ہے بلکہ اڑنے کی کوشش کرے گی جیسے مار خور کو مارے نا تقریباً پونے کلومیٹر سے بعض اوقات اس کو ہٹ کرنا پڑتا ہے مطلب پانچ سو میٹر سے سات سو میٹر سے اگر اس کو ہٹ کیا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہٹ ہوا ہے کے نہیں تو ایک ٹیسٹ یہ بھی ہے کہ وہ اوپر کو بھاگیا کے نیچے کو بھاگیا اگر وہ نیچے بھاگیا تو ہٹ ہوا ہے اگر اوپر بھاگیا ہے پھر وہ بچ گیا پا جی میں ایک مار خورنو فیر مار رہا ہے انہوں دوڑ کے آگے انہوں نے ایڈ ڈی پیڑی ٹوڈڈ ماری انہیں میں کہا تو تے زخمی سے کہنا ساڑیا منو وجیہ ہی نہیں مہتا تیری نلیکی تو مار رہا ہے اچھا جی یہ کوکروچ کی طرح واپس آتے ہیں البنی میں ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا نیو یورک نیو یورک عدالت میں کچھ ملزمان گئے انہوں نے ایک باکس کھولا اور اس میں کوکروچ ہی کوکروچ تھا بھگدر مچ کی کوکروچ کیونکہ وہ کوکروچ سے فلتی لگتا ہے کوکروچ سے قراہت بہتا ہے ساڑا ایک بڑھا ہی اندھا توتا جاہا ہوتا تھا تھلے آری بھی لگی دیو مارتا کہیں چیزی کٹ کے کون بان چیزی کٹ کے کون بان چیزی کٹ کے اس کو مارا آج تک اس نے وہ توتا جاہا پتا ہے کس کو کہہ رہا ہے یہ گراس ہوپر ہوتا ہے بیندہ بھی آکے چانک دل کرے تھے بہجو تو کچھ نہیں آرام چپ کر گئی ہوں کر دیا میری چیخ نکل گئی ایک بہتا ہے ایک بہتا ہے ایک بہتا ہے کہ وہ باہر آلا ساں کھچ گئی اندر آلا کھچ گئی اندر آلا کھچ گئی ایک بہتا ہے نہیں تو پھر نکلا وہ وہ نکل دا 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 انہیں پچھے راکے گیا بڑھداؤں رانا صاحب پرانے دور چہے ساڑھے نانیاں دادیاں آرچی بلیاں کیوں رکھ دیاں سی بڑے ٹیلی جنڈ آگے ہو تو سی وہ شوق سی اس تو رکھ دیاں ہونے نہیں بھائی اور ایک لوجک ہونے اس وجہ سے کیونکہ مور سامپوں کو مارتا ہے پھر کھاتا ہے ایک بڑا خوفناک پرندہ وہ مور سے بھی زیادہ ڈراؤنا ہے اس معاملے میں اس کو کہتے ہیں سیکریٹری برڈ سیکریٹری کی طرح لوگ ہوتی ہے ٹال لمبی لمبی ٹانگیں یوں کر کے چلتا ہے واقعی لگتا ہے سیکریٹری انفرمیشن چلتا ہے جس طرح وہ شکار کرتا ہے موساٹ اے مارتا ہے سب سے یونیک سٹائل ہے کیٹس کا بلیوں کا شیروں کا کہ آپ کا نرخرا دبا دیتا ہے نمبر ٹو ہے کروکوڈائل وہ پانی کے نیچے لے جاتا ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا میں نے کچھ نہیں کہنا میرے گال سننسا رہا ہے ایک میرے تھلے تھی یاد رہا وہ کو کہن دا ہوں میرے کو سلنڈر نہیں آگا میں کوئی سپوکا سائیکل نہیں آگا سکوبا سیر صاحب ایک کو لمبی جی گردن آلا بھی ہوندہ ہے میک دواری چاندی جی بھی ہو جائے ہوتا ہے آسٹریچ باہو بڑی لمبی گردن ہو دی بھئی آیا پورے جنگل دا ایڈیال آئیلیندہ کتے شکار پہ ہیں اس کو شکار کیا بچارے کا وہ تو خود شکار بنتا ہے چیتوں کا سارو دا ہنڈا دو کلو دا ہنڈا ایک کلو بڑا لا جواب آملیٹ ہے وہ بلکل ایسے جیسے دیسی مرگی کا آملیٹ اور پندرہ لوگ کھا سکتے ہیں وہ آملیٹ مور دن ففٹین پیپل کن ایٹ اگر آپ پاکستانی آملیٹ بناے کیونکہ جتنا والیوم اس کا اتنا ہی آپ اس میں سبزیاں ڈال دیتے ہیں آپ نے اس میں پیاز ڈالنا ہے ٹماتر ڈالنا ہے دھنیا ڈالنا ہے اس میں ادرک ڈالنی ہے اور اس کے اندر مکھن کافی سارا ڈالنا ہے کھاٹی میر بانی کلاب آزیاں مکھن دینے پلٹے لوان دینے مکھن پچھا رہے ہیں انڈ سے جا کے ہیں مکھن دی ٹکیلی آگا میں سوٹی اپنے تفیدے دیتے ہیں ایک بریک ہم ہر ساتھ لیے بلکم بیک سوٹی نوزرات آج کا گانہ ہم نے فلم اجنبی سے لیا ہے تسلیم فاضلی کے بہت خوبصورت لرکس ہیں اور نہایت شاندار کمپوزیشن نصار بزمی کی گایا غلام عباس نے پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر وہ آ تو جائے مگر انتظار ہی کم ہے وہ بے وفا تو نہیں وہ بے وفا تو نہیں میرا پیار ہی کم ہے وہ آ تو جائے مگر انتظار ہی کم ہے وہ آ تو جائے موسیقی 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 میرا پیار ہی کم ہے وہ آ تو جائے موسیقی موسیقی میرا پیار ہی کم ہے وہ آ تو جائے کمی رہی ہے میرے پیار میں کہیں نہ کہیں کہ آنسوں میں ابھی خون دل کا رنگ نہیں ابھی یہ آنکھ میری ابھی یہ آنکھ میری عشق بار ہی کم ہے وہ آ تو جائے مگر انتظار ہی کم ہے وہ آ تو جائے جائے عشق بار Пос owes انتظار ہوا